مجھے تم سے کم اس کم یہ توقع نہیں تھے آئے کہ تم ہمارا رشتہ مضبوط ترنی کی کوشش کریں تم بھی مجھ سے جھوٹ بولو گے تیو میں ورسا کو قبول کروں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا اج تم اسے ایک سیپ کرنی کی بات کریں ورسا بہت خوش ہے وقار اس کا بہت خیال رکھتا ہے کل کو کہو گے گھر میں بھی شیر دیتا ہے وقار جہاں زوبی کو بتا دیتا ہے اگر وہ ورسا کو طلاق نہ دیتا وہ کیا کر لے گی لیکن زوبی اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں اس لئے وہ یہ کام اپنے ایک دوست کو سونکتی ہے وہی منصور آدل کو ورسا کی خیرت معلوم کروانے بیشتا ہے ورسا آدل کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کی بدقسمتی جب آدل گھر سے نکلتا ہے تو وقار اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کا شک شاید یقین میں بدلتا ہے کہ ورسا نے کبھی اس سے محبت ہی نہیں کی منصور کی بھی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے جب آدل اسے یہ کہتا ہے کہ ورسا بہت خوش ہے لیکن منصور سمجھ جاتا ہے کہ آدل اسے بہلانے کے لئے جھوٹ بول رہا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ تم سے یہ امید نہیں دی کہ تم مجھ سے جھوٹ بولو گے وحی فرمان منصور کو یہ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے منصور کا بزنس اپنا سکے لیکن وہ اٹھا منصور کو نقصان ہی دینے والا ہے کیا رییکشن ہونے والا ہے وقع کا آدل خور برسا کی گھر سے نکلتے ہوئے دیکھنے اور جاننے کے لئے چین کو سبسکرائب کر کے مل آئیگر کو دباہ کر